آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دیواروں کی پرانی سے پرانی سیم کیسے ختم ہو سکتی ہے اور اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور طریقہ کار کیا ہے اور اس میں کیمیکل کون کون سا استعمال کرنا ہے آج ہم ساری باتیں آپ کو بتائیں گے اور دوبارہ آپ کے سامنے پھر اس پر رنگ لگائیں گے اور بتائیں گے کہ آپ کو کیا سیم نظر آ رہی ہے یا ایسا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے جس سے پتہ چلے کہ یہ کام اچھا نہیں تو آئیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہماری ہر ویڈیو میں آپ کے لئے اچھی سے اچھی انفرمیشن ہوتی ہے اور آپ کو ملتی ہے انفرمیشن اور ملتی رہے گی جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ اس گھر میں سیم ہے مکان کافی زیادہ سیم سے برے ہوئے ہیں اور کافی جو سیم کی وجہ سے رنگ وغیرہ گر چکا ہے اب ہم اس کی صفائی کر رہے ہیں تریکہ کار بالکل آپ نے بھی یہی کرنا ہے جو جہاں بھی سیم ہو پترے کے ساتھ ریگ مار کے ساتھ ایک دفعہ آپ نے اسے اچھی طرح سے صفائی کر لینی ہے تو جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ ہاتھ تک پریمر لیا ہے اور جو جو کیمیکل ہم نے اس میں ڈالنا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ سپر گرافی والا کریلک ہے یہ آپ نے لازمی اس میں ایک کلو ڈالنا ہے تو جیسا کہ آپ ابھی ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں یہ جو سمان ہے آسانی سے آپ کو مل جائے گا اتنا مشکل نہیں ہے تو یہ جتنے بھی لیکوڈ ہیں زیادہ اچھے آپ استعمال کریں تو اتنا ہی بہتر ہوگا تو جیسا کہ آپ اس کی شکل بھی دیکھ رہے ہیں جس کلرکرہ یہ کریلک ہے لیکوڈ کیسا ہے بہت زیادہ یہ زبردست لیکوڈ ہے آپ ضرور یہ ہی استعمال کریں تو ایک کلو آپ نے اس میں اس کیمیکل میں ڈال دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور ویڈیو کا کوئی حصہ مس نہیں کرنا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے تو آپ کو آج ہم لائیو اس کے بعد بھی ہم جو اس پر پینٹ کریں گے وہ بھی آپ دیکھیں گے کافی زیادہ جو گرنٹی شدہ یہ بات ہے کہ یہ سیم حتم کر دیتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے تو اس میں آپ نے گلو بھی ڈال لینا ہے گلو چاہے آپ کچھ حد تک ڈال لیں کوئی مسئلہ نہیں تو پہلے تو آپ نے اس کو اچھے سے ہاتھ سے ہلانا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں پریمر گلو اور کریالگرافی والا تو اس کے بعد بھی ہم نے ایک کیمیکل ڈالنا ہے وہ بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور اس کا طریقہ کارہ آپ نے بالکل دیان سے دیکھنا ہے تاکہ آپ سے بھی کوئی مسٹیک نہ ہو تو یہ جو کیمیکل ہے کافی تک ہاتھ تک ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک اور کیمیکل ڈالیں گے تو پکایا جو مکسنگ ہے وہ آپ نے بہت اچھی اس کی کرنی ہے پریمر میں آپ نے یہ دونوں چیزیں مکس کرنی ہے تو اچھے سے مکس کرنی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں جیسے کہ آپ کافی زیادہ مال تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں سکرب ڈالیں گے آپ نے جتنا اچھا سکرب ہوگا اتنا آپ یہ حیال رکھیں کہ اچھی کمپنی کا ہو تو آپ نے یہ بھی تقریباً آدھے سے زیادہ لیکوڈ ڈال دینا ہے سکرب کا اس کے بعد تو اب اس میں آپ نے ہاتھ نہیں لانے بلکل ہاتھ کے ساتھ آپ بلکل یہ مکس نہیں کرنا آپ نے اب یہ جو کیمیکل ہے یہ آپ سٹیک کی یا پھٹی کی کسی بھی ایسی چیز سے مدد سے آپ یہ ہلانا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تو جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کافی زیادہ اس کو مکس کر رہے ہیں تو ان باتوں کا آپ نے بلکل دیان رکھنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے سسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیو آپ کو اور دیکھنے کو ملتی رہیں اور ملتی رہیں گی تو جیسا کہ اب ہمارا کافی حد تک یہ کیمیکل تیار ہو چکا ہے اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ سسکرائب کر لو تاکہ ایسی آپ کو اور ویڈیو بھی دیکھنے کو ملتی رہیں اور ہمیں بھی فوشی ہوتی ہے کہ ہماری ویڈیو آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیمیکل بن چکا ہے اب ہم نے اس کو لگانا سٹارٹ کر دیا ہے آپ اس کے دو کوٹ بھی اس کیمیکل کے لگا سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم جہاں جہاں سیم تھی وہاں وہاں یہ کیمیکل استعمال کریں گے اگر سیم اس سے بھی زیادہ ہو تو آپ دو کوٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ جو فارمولا ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ کافی بہتر ہے یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اور گرنٹی والی بات ہے کہ آپ کی سیم جو آپ کے مقانوں میں ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ یاد بالکل آپ نے بات دیان میں رکھنی ہے کہ جس جگہ بھی ایسی سیم ہو ہر جگہ آپ نے کیمیکل استعمال کرنا ہے یہ ہی اور جہاں زیادہ سیم ہو آپ اس کے دو کوٹ بھی لگا سکتے ہیں ابھی ہم یہ جو کیمیکل ہے یہ لگا رہے ہیں تو کافی حد تک ہم نے اب کیمیکل لگا چکے ہیں تو جو آپ نے کلر کرنا ہے یہ جب فشک ہو جائے کیمیکل تب کرنا ہے جیسا کہ آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں کہ جہاں جہاں سیم ہے وہاں وہاں ہم کیمیکل لگا رہے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسے فشک ہو لینے دینا ہے فشک ہونے کے بعد آپ نے اس پر دوبارہ آپ جون سا بھی پینٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں باہر زیادہ تر ویڈر شیٹ ہی ہوتی ہے دو ہی آپ کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ ابھی ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام مکمل ہو چکا ہے یہاں جہاں سیم تھی آپ کو بالکل نظر نہیں آ رہی ہم نے یہ پینٹ کر دیا ہے جیسا کہ آپ کو بار بار ہم دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ سیم کا نام و نشان نہیں رہا یہ لائیو آپ کے سامنے ہے اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پساند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بولنا اگر چینل پہ نئے ہیں تو سسکرائب ضرور کیجئے تو یہ جو فارمولہ ہے آپ ضرور ٹرائے کریں یقیناً آپ کے جو مکانوں کی سیم ہے وہ ختم ہو جائے گی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ